بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ وعباد معزز سامعین میرے دینی بھائیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مشروع اسلام تفعال لمنی کے تحت چلنے والا پروگرام ہے اور یہ مستویٰ اول ہے اور مستویٰ اول میں پہلا درس ہو چکا ہے یہ دوسرا درس ہے پہلے درس میں میں نے آپ کے سامنے علم کی فضیلت اور فقہ کا لغوی اور شریعی معنی اور فقہ کتنے عام پر مشتمل ہے اور فقہ اور شریعت کے درمیان کیا فرق ہے اس سے بیان کیا تھا آج کا درس یہ ہے کہ اسلامی قوانین کے مسادر کیا ہیں کتنے ہیں اور کیا ہیں دیکھئے اسلامی قوانین کے مسادر چار ہیں سب سے پہلی چیز القرآن الكریم اور دوسری چیز السنہ النبویہ اور تیسری چیز الاجمع اور چوتھی القیاس ہے آج آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اجتہاد کی ابتداء کیسے ہوئی دیکھئے معاشرے میں کبھی کبھی کچھ ایسے حوادث وجود میں آتے ہیں کہ اس چلسلے میں نصوص یعنی قرآن اور سنت خاموش ہوتے ہیں یعنی ان کی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ملتی اور نہ ہی اس پر اجمع کی کوئی دلیل ہوتی ہے تو ایسے وقت میں ہم ہمارے اوپر حکم کے استمباد کے لیے ضروری ہے ہوتا ہے کہ اس قسم کا واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا اور اگر کوئی حکم قرآن اور سنت میں نہ ملے یا اس کی دلیل نہ ملے تو اس وقت حکم کے استمباد کے لیے اجتہاد ضروری ہو جاتا ہے اور خود اس طرح کا واقعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضواللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو غزوہ خندق کے بعد یہ حکم دیا لَا يُصَلِّيَنَّ عَهْدُكُمُ الْعَصْرَ اِلَّا اِلَّا فِي بَنِي قُرَيْضَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُصَلِّيَنَّ عَهْدُكُمُ الْعَصْرَ اِلَّا فِي بَنِي قُرَيْضَ لَا يُصَلِّيَنَّ عَهْدُكُمُ الْعَصْرَ اِلَّا فِي بَنِي قُرَيْضَ کہ لَا يُصَلِّيَنَّ عَهْدُكُمُ الْعَصْرَ کہ تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز نہ عدا کرے سوائے بنو قُرَيْضَ میں پہنچ کر یعنی اس حکم سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص یعنی یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو دیا اور کہا کہ جاؤ بنو قُرَيْضَ میں نماز عصر عدا کرنا لیکن صحابہ اکرام میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا یعنی بنو قُرَيْضَ جاتے ہوئے راستے میں نماز عصر کا وقت ہو گیا اور صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا بعض نے ارادہ کیا کہ ٹھہر کر کے عصر کی نماز عدا کر لے اس خوف سے کہ اس کا وقت تنگ ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جلدی جانے اور تاخیر نہ کرنے پر محمول کیا اور صحابہ اکرام کی دوسری جماعت دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نصح حدیث پر عمل کرتے ہوئے راستے میں چلتے رہے اور راستے میں نماز نہیں پڑھی یعنی اثر کی نماز عدا نہیں کی جب وہ لوگ جب وہاں پہنچے تو وہاں جا کر کے اثر کی نماز عدا کی جب صحابہ اکرام لوٹے اور لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اختلافی حالات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خطاوار نہیں کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پہلے گزرد ذکر کیا گیا ہے کہ اجتہاد کے اسباب میں سے یعنی نصوص یعنی قرآن و سنت کا خاموس اور ساکت ہونا ہے خاص کر کے احکام کے فروات میں تو یہ اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ رحمت و شفقت ہے اس طرح سے نصوص کے فہم اور سمجھ میں اختلاف کا واقع ہونا استحاد کے اختلاف کے اسباب میں سے ہے تو نیز احادیث کا صحیح حسن غیف وغیرہ سندوں سے مروی ہونا بھی اختلاف میں سے ہے وجہ اختلاف میں سے ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام اسباب اس بات پر درانت کرتے ہیں کہ شریعت میں لطافت مرونت اور بڑی عرصت ہے یہ اس طریقے سے استحاد کی امتداء آپ نے اس پسے میں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو بھیجا غزوہ خندق کے بعد تو دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں اختلاف پیدا ہویا ایک جماعت نے نماز راستے میں ادا کر لی اور دوسری جماعت یہاں تک نہیں ادا کی اور یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہنچ گئی تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا اور ان دونوں میں اختلاف پیدا ہوا جس کا علم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے ان کے اختلافی جو حالات تھے اس پر کسی طرح کی کوئی نقیر نہیں کی اور اس پر خاموش رہے اور کسی کو خطاوار نہیں کیا تو اس طریقے سے اختلاف ازتحاد میں ابتدا ہوئی اور آج کا دوسرا یہ موضوع یہ بھی ہے کہ فقہی مدرسوں کا وجود کیسے عمل میں آیا دیکھئے اہدہ رسالت یعنی نبی اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے استحادی اختلاف کا کوئی اثر نہیں تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے نیس یہ دیگر الفاظ با الفاظ دیگر وہ ان کے لئے مرجہ تھے ان کی تصحیح اور ان کے لئے عمر کو واضح بیان کر دیتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک دوسرے دور میں داخل ہو گئے اور نتنے پیدا ہونے والے مسائل اور قضایہ اور امور میں مسترعہ میں مسئلہ اجتحاد تھا پھر مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افات کے بعد صحابہ اکرام دیگر شہروں اور ملکوں میں جا بسے تو ان کے اجتحاد میں جسے وہ قرآن و سنت کی نصوص سے اختیار کرتے تھے اخذ کرتے تھے تنوع اور اقسام پیدا ہو گئی اور پھر اسی نحج اور طریق پر ان کے تلامزہ بھی چلے اور اس طرح سے چار مشفور فقہی مذائب پیدا ہو گئے اور وہ یہ ہیں نمبر ایک المذہب الحنفی اس کی نسبت امام ابو حنیفہ نومان بن ثابت کی طرف ہے اور آپ کی پیدائی سن اسی حجری میں اور وفات ایک سو پچاس حجری میں ہوئی اور دوسرا المذہب المالکی اس کی نسبت امام مالک بن انس کی طرف ہے اور ان کی پیدائش سن تیرانوے حجری اور وفات ایک سو ستر حجری میں ہوئی اور تیسرا مذہب المذہب الشافعی اس کی نسبت امام محمد بن ادریس الشافعی کے طرف ہے اور ان کی پیدائش ایک سو پچاس میں ہوئی اور وفات دوسو چار میں اسی طریقے سے المذہب الحنفی اس کی نسبت امام احمد بن حنبل کی طرف ہے اور ان کی پیدائش ایک سو چونسٹھ میں اور وفات دو سو اکتاریس میں ہی یہ تمام مذکورہ بالا عیمہ رحمہ اللہ ایک دوسرے کے شاگر ساتھی اور شاگر تھے یہ بات تمام مسلمانوں کو نوٹ کر لینی چاہیے کہ کسی خاص مذہب کی اتباع اور تقلید کسی مسلم پر فرد اور واجب نہیں ہے کہ اب وہ اس سے نہیں نکل سکتا بلکہ تقلید سے بالاتر ہو کر دینی مسائل کے سلسلے میں علماء حق کی طرف رجوع کرے جن کے علم اور دین پر اس سے اعتماد اور یقین حاصل ہو وصل اللہ ورعا نبینا محمد وعلا عالی وصحبیت مہین